بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن ایک آدمی مدینہ کے بازار میں ہاتھی لے کر آیا مدینہ کی لوگوں نے پہلے ہاتھی کبھی نہ دیکھا تھا ہاتھی آیا تو شور مچ گیا تمام لوگ ہاتھی دیکھنے کے لئے دوڑ پڑے امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں طالب علموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں کسی نے آ کر کہا بازار میں ہاتھی آیا ہے بس یہ سننا تھا کہ طالب علم ہاتھی دیکھنے کے لئے دوڑ پڑے ساری مسجد خالی ہو گئی لیکن یہیہ اپنی جگہ بیٹھا رہا اور اپنا سبق یاد کرتا رہا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہیہ کو دیکھا تو پوچھا یہیہ تم ہاتھی دیکھنے نہیں گئے یہیہ نے عدب سے جواب دیا امام صاحب میں گھر سے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا علم حاصل کرنے آیا ہوں یہیہ کی یہ بات سن کر امام صاحب بہت خوش ہوئے اسے شاباشی دی پھر یہ دعا دیتے ہوئے فرمایا یہیہ تم ایک دن دنیا کے بڑے عالم ہوگے پھر واقعی امام صاحب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی یہیہ جب علم حاصل کر کے اپنے وطن اندلز گئے تو لوگوں نے ان کی بڑی عزت کی ساری دنیا میں ان کا نام ہوا آج بھی سب لوگ ان کا نام بڑے عدب سے لیتے ہیں بچو یاد رکھو شوق سے علم حاصل کرنے والے دنیا میں بڑا نام پاتے ہیں سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑے انعام پاتے ہیں لہٰذا خوب شوق محنت اور لگن سے علم حاصل کرو